میں میں کونسا الیکشن کمیشن کے کمرے میں بیٹھا ہوں کہ مجھے پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے آپ کی پارٹی کا کب تک یہ فائنلائز کر رہے ہیں آپ اور کب تک ہم یہ دیکھیں گے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے جب صحیح جب صحیح جب صحیح جب صحیح وقت ہوگا ہم اپنے کینڈیٹس کا اعلان کریں گے سب سپریم پر سا جو الیکٹرل بانڈز کو لے کر ایس بی ای کو کہا ہے کہ کل تک وہ بانڈز کس پارٹی نے لیے اگر کسی کو بچانا ہے تو کس کو بچانا ہے سب سے کم لینے والوں کو تو بچائیں گے نہیں ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں لوگوں کو یہ نہیں انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پٹیکلر پولٹیکل پارٹی نے کتنے بانڈ لیے اور ایس بی آئی پر کنٹرول کس کا ہے میرا تو نہیں ہے کانگریس کا نہیں ہے انڈیا الائنس کا نہیں ہے جس پہ ایس بی آئی کا کنٹرول ہے انہی کو بچانے کی کوشش ہوگی ہے اور کیا ہوگا لیکن اچھی بات اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی بات کو بالکل انکار کیا اور کہا کہ آہ عدالت بند ہونے سے پہلے بارہ تاریخ کو یہ سارے اطلاع جو ہے ہونی چاہیے ہم بھی دیکھیں کس کو کتنا ملا کیونکہ ہمیں ہمیں اتنا کم ملا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہم الیکشن کمیشن کے لسٹ میں ہی نہیں آئے ہمیں اتنا کم ملا اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے اور کتنا ملا ان کو